آج ہریانہ کے قریشن منتری جی پی دلال کے دورا کسانوں کو لی کر اچ پچا بیان دیا جہاں پر کسانوں کے پیاز پیٹ رہی ہے اس کو لے کر پاکستان کے ساتھ انہوں نے تلنا کی کہا پاکستان میں جو حالات ہیں وہاں پیاز دھائی سو روپے پرتی کلو نہیں مل رہا جبکہ ہماری یہاں دیش میں پیاز کے بھاو دو روپے کلو ہیں اسے کوئی پوچھنے والا تک نہیں کانگریس ہی نہیں ہمارے آجادی کے بعد ایک طرح سے دیش کو گلام بنا دیا گیا کچھ گھرانوں نے کچھ پریواروں نے کبزہ کر لیا انہی کے پریوار کے سن سے ایک پی ڈی دو پی ڈی تیر پی ڈی چار پی ڈی وہی بڑھتے آئے گریب آجمی کو یہ بھروسہ ہی نہیں رہا ہے کہ اس کو بھی کبھی پان سمان ملے گا اس کو بھی راضیتی مہتاو کانسا ہو سکتی ہے وہ بھی دیشوہ کے لیے سوچ سکتا ہے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اکھیلی پائٹی بھارتی زندہ پائٹی ایسی ہے کہ جس میں سب قریب لوگ آکے نیچے کے کاری کرتا آکے اس سے اچھ پت پہ بہت جاتے ہیں اور یہ کانگریس آج کل ڈکوشلا کرتی ہے کبھی یاترہ کرتی ہے کبھی ویدیشی ایک باروں میں چپ آتے ہیں کبھی کچھ داڑی بڑھاتے ہیں کبھی ٹی سٹ پہنتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کیونکہ میں سینک کا بیٹا ہوں اور وہاں پر پتھر مارے جاتے تھے ہمارے سینکوں پر راہول گاندی جی تین مہینے یاترہ کر کے اور وہاں جا کر یہ کہتا ہے کہ میری سرکار آئے گی تو کشمیر میں پرانی بیوستہ لاغو کروں گا پرانی بیوستہ کا مطلب ہے کہ دارہ تین سو ستر کو دوارہ لاغو کروں گا کیا مان سکتا دستر ساتے ہندوستان کی جن بھاونا کو نہیں سمجھتے ان کو کون سو بکار کرے گا دبارے کہ یہاں ہے تو ویروں کی بھومی ہے سینکوں کی بھومی ہے ہمارے سینکوں کو پتھر مارے جاتے تھے راہول گاندی جی کیسے بڑھ دیتے جس طرح سے راہول گاندی نے بیان دیا جن کو معافی مانگنے کی بات کھا رہی تھی بیچے پیلے معافی مانگیا ہے دیش سویدان سے ہی چل رہا ہے سویدان کو توڑا تھا تو اندرہ گاندی نے توڑا تھا سویدان کو انہیں لاکھوں آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا سپریم کورٹ کے ججو کو اٹھا دیا تھا یہ سویدان دنیا بھر کی بکہ منتریوں کو دارہ لگا لگا کے دشپس کر دیا جاتا تھا آج نیہ پالکہ ہے سویدان ہے دیش کو پتنام کرنے کا کام کرتے ہیں راہول گاندی جی کی یہاں پارلیمنٹ میں گھنٹو گھنٹو بولنے کے بات بھی کہتے ہیں کہ میرے کو بولنے نہیں زیادتا راہول گاندی جی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ دیش کا مدداتا جو ہے اس کی دل میں ناریدر موڈی جی ہے اس طرح کے پرچار سے کوئی کو جگہ نہیں ماندری جی کا آخری سوال بھپہندر سے موٹا کلوئی اپنے حلقے میں دو ٹو بور بیان سرو کر رہے ہیں انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھشٹ آچار مہنگائی اور جس طرح سے کسان جی اسٹی لگائی آمدین کو بات کرنے کی بات کرتی ہے سر جو آلو پٹ رہا ہے آپ سرپنچ پٹ رہے ہیں ایس طرح کی ہو جانا ہے ایسا ہے میرے پاس ڈاٹا ہے دو جار چودہ کے بعد کسان کو جو بہاو بڑے ہیں دو جار چودہ کے بعد جو کسان کو ہم نے پیسہ دیا ہے دو جار چودہ کے بعد جو ہم نے مہاوزہ دیا ہے دو جار چودہ کے بعد جو ہم نے بیمانگیرہ سے دی ہے اور مہرو کا بجٹ بڑھایا ہے کسی سے کسان سنتوشت ہے ان کو جرور ہے مپیدر سنگھ ڈا ہو یا کوئی اور نیتا ہو وہ اس طرح کے کر کے لازنیتی کسی حاصل کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ان کو کسی نہیں لے کانون اپنا کام کرے گا کسی کو بکشا نہیں جائے گا غلط کام کرنے کا کسی